موسیقی 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 مجھے لگتا ہے کہ جو مددان کا پرتیشت بڑھ رہا ہے جو یا یتاوت رہ رہا ہے تو پچھلی بار جو یتاوت رہا تھا تو آپ ادھارن کے طور پر دیکھیں گے کہ گولیر میں دونوں سیٹوں پر کانگریس جیتی تھی جہاں پہ اتنا مددان ہوا تھا سواسرا میں کانگریس جیتی تھی لیکن اس بار یہ ووٹنگ پرسنٹیج بلکل اُلٹا جائے گا یہ مجھے لگتا ہے کہ اس بار بھارتی جنتہ پارٹی کے فیور میں جا رہا ہے کیونکہ کانگریس اب وہاں پر میدان میں لگ بھگ لگ بھگ اتتی طاقت سے نہیں کھڑی ہو پائی کیونکہ بڑی سنکیہ میں جو کانگریس کے لوگ تھے وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو گئے تو نشطی طور پر جمین پہ کانگریس کمجور ہوئی پہلے بھی کانگریس کمجور ہی تھی تب ہی مطلب 15 سال کی انٹی انکمبینسی کے بعد یدی وہ 14 سیٹیں لا پائے تو نشطی طور پر وہ کمجور تھے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کمجوری اور بڑی ہے ایک بڑے دل بدل کے کاران سندھیا جیسے نیتہ کے کانگریس چھوڑنے کے کاران تو مجھے لگتا ہے کہ یہ شیورا سنگھ سرکار کے لیے منڈٹ ہو سکتا ہے سوال یہ کہ استھر سرکار تو اگر 15 سے زیادہ سیٹیں آتی ہے بی جے پی کی تو ہمیں لگے گا کہ مدیپردیش میں ایک استھر سرکار کے لیے لوگوں نے ووٹ کیا اور یدی کانگریس کی سیٹیں پندرہ آ جاتی ہے تو ہمیں پتا چلے گا کہ مدیپردیش ایک بار پھر راجنیتی آہ استھرتا کے دور میں جائے گا تو مدداتا نے یا تو استھر سرکار کے لیے مددان کیا ہے مجھے لگتا ہے مدداتا سمجھدار ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے مددان استھر سرکار کے لیے ہوا ہے کیونکہ کانگریس سبھی سیٹیں جیت جائے گی تو بھی راجنیتی آہ استھرتا مدیپردیش میں قائم رہے گی چلے ہم اسی سوال کو سمجھ لیتے ہیں یشپال جی سے یشپال جی کیا کہہ رہا ہے آپ کا سواسرہ جہاں پر آپ نے خاصی محنت کی ہے ہردیب سنگھ ڈنگ کے لیے اور وہاں کا بھی مردان پتیشت یادی پچھلے طرح بار کی طرح ٹرین لے رہا ہے تو پچھلی بار یادی ہم دیکھیں ان اٹھائی سیٹوں پر جہاں چناؤ ہو رہا ہے یہاں پر ایک بدلاؤ کی بیار تھی خاص کر پچھلی سیٹوں پر مردان پتیشت اس لیے آیا تھا کہ وہ تدکالین 15 سال کی بھارتی جنتہ پارٹی سرکار کے خلاف ووٹ گیا تھا اس بار بھی لگ بھگ ویسے ہی ٹرین جاتا ہوئے دکھائی دی رہا ہے تو کیسے دیکھتے ہیں اس کو مطلب ہے پرکارج جی میں جسے جنے کا پرسید کرتا ہوں اور جسے سیٹ کی آپ نے بات کری میں سواسرا کیوں ہی کی امدری تراغنگات کی میں جنے کو کھلے کی پر ہوں میرے ہی جنے کی سواسرا سیٹ ہے پرکارج جی بیٹھیں میرے ساتھ منسور کہی دیواز ہے ہم اس سواسرا اور سیتامو جو سیٹ ہے اس کی جو نزاکت ہے اور اس کا جو ایک ٹرینڈ ہے اگر آپ دیکھ رہیں گے تو بھارتی جنسنگ کے جمانے سے سواسرا اور سیتامو یہ دو الگ الگ سیتامو ایک ہو گئی آپ دیکھیں تو سواسرا کا اگر اتھیاز دیکھیں گے چمپا لال جی آری سری کے رتی بھارتی جنسنگ کے 4-5-5 مرتبہ اس اس ویدانسما کشتر سے نیروا چیزی دھوکر بدھائی گرے تھے جنسنگ کے جمانے میں جگدیش دیولا جی بھی اس ویدانسما کشتر کا پتید کرتے تھا پریسیمن کا پہلے وہ بھی قریب 4-5 مرتبہ اس ویدانسما کشتر سے جیدے پر اگر سیتامو کی ہم بات کرنا ہے تو سیتامو میں بھی جو ٹرینڈ تھا وہ بھارتی جنسنگ کے جمانے سے بھارتی جنتا پالٹی کے راہ دیتک سفر میں بھارتی جنتا پالٹی کو ہی کہیں کہیں گے بڑاوہ دیتا تھا پھر اس پر ہے سورگی کشور سنجی ہو تھاکور مہن سنجی ہو پندید بسندی والجی شرمہ ویدانسما کلاش شاہلا جی ہو یہ سارے میں نام بتا رہا ہم آپ کو جو دونوں ویدانسما کا سمیشن ہے پردو جی اپنے یہاں کارانوں سے سالے 300 ووٹوں سے ہم پیشتا چناؤ راہ دے شام جی پاٹی دار جی کو بھارتی جنتا پالٹی نے ٹکٹ دیا تھا ہار گئے تھا ہردیب سنجھ بندر کا چسرا چناؤ تھا وہ بہت کشم کرت تھا اگر آپ دیکھیں تو دو چناؤ پہلے تھے وہ لڑے سے تو ایک بار راہ دے شام جی جید گیا تھا 2008 کا 2013 میں شروع ہی حردیب جی کی اور پھر 2019 میں پھر حردیب جی جید گئے لیکن کن پریشتیوں میں جیتے ہیں پرپو جی گولی کانٹ کتھا کتھت اس جلے کا ہوا تھا سیتہ مو شیطیقی سمنچی نہیں ہوا تھا ناہرگر قیامپور سوانسرا شامگر اس میں بھی کتھت گولی کانٹ کا کہیں گئی اور موجود اس کے بھارتی انٹا پالٹی کی طاقت کے کام سے بھارتی انٹا پالٹی کا متعداد تھا کہ نیچہ نہیں سیدان سوانسرا دیکھیں بدلہ اس لیے کہ پچھتے پندرہ مہنوں میں حردیب سیل دن میں جب ورائق ہوا کرتے تھے ستہ پشکے انہوں نے سوانسرا سوئیگار کیا کہ میرے کوئی کام ہوتے نہیں چلو چلو بولتے تھی تو اس کا بہار سر پڑا آ ریا جنتا نے بھار کا پریدرشت بھی دیکھا جنتا نے جو کسان دو لکھ روپے کا کار بھار دیکھا ابھی اس چنان میں دیکھ رہا ہوں کہ کانگریس کے جو وعدے تھے کانگریس کی بات وں ترین جا رہا ہے لگ بھگ وہ پچھلے چنان میں جیسا گیا تھا لگ بیسا ہی جا رہا ہے خاص کر سواسرہ سیٹ کو دیکھ دیکھ رہے چونکہ پچھلے چنان میں ساری سیٹ پر جہاں مددان ہوا تھا پچیس پر سیدھے سیدھے آپ ہی جیتے تھی کانگریس جیتی تھی تو اب ہی کیا کہہ رہا ہے آپ کی ریپورٹ کیا رہے ہے کیا ستہ جو برطوان ہے اس کی طرف جا رہا ہے یا پھر کانگریس کی طرف جاتا دیکھائی دیتا ہے دیکھ جس طرح سے مددان ہو رہا جس طرح سے مددان کی ہے اسے ہمیں تو لگ رہا کہ مددان سبی 28 سیٹوں کے کانگریس کا پڑھ رہی ہے کیونکہ مددان کا پرست جب جیدہ ہو رہا ہے تو یہ سات میری سیوراہ سنگھ کاریکال کے خلاف ہے اور 15 سال کے خلاف ہے جس مددی پر دیس کے اندر سنگھ چاہتی کیا پیابان دیا چندر نرب دیا اور بہت سارے خطال دیتی جنتہ جاغ ہو گئی ہے سمجھ گئی ہے یہ چناؤ جو رہا ہے ہمارے مجھے دیس 28 سیٹوں کا یہ چناؤ پوری طرح سے چناؤ اور اس چناؤ کی اوشیقت نہیں تھی لوگ تنکی ہتیا کرتے لوگ تنکی کرتے کرتے جس طرح سے بھار جت پڑھ سرکار بنائی جنتہ کو اس کا پرنام دینا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج کا جو جو زیادہ بڑھ رہا ہے یا دکھرہ ہر جگہ پر ٹرائیوال پیلیٹ میں بھی بھی کاؤ سوال میرا آپ ہیں چاہے کمال ناد جی ہوں چاہے دگوے سنگ جی ہوں سب ہی لوگ تنکی ہتیا کی گئی ہے اور لوگ تنکی ہتیا کی گئی ہے جنتہ جب دستاری کو خلاصہ ہوگا جنتہ کا پیرنام سامنے آ جائے گا لیکن یہ لوگ تنکی ہتیا کس بھارتی گئے یہ گلتی کس کی کی آپ کی گلتی نہیں تھی کانگریس کی اور آپ اس کو لوگ تنکی ہتیا کار روپ لگا تر کانگریس لگا رہی ہے تو یہ کیوں ہے آخر گھر تو آپ کو اپنا سنبھال چاہیے تھا دیکھیں بہت سیدھی سی بارت 2018 کے بیدھار سوال چنو میں سرکار گے چاہے گی ایک کہتے کہ میں چوہہ ہی لے دوں گا میں تاکر مہنوان جیسے بڑا تاکر برگی سرکار دے جائے اور اس کے بعد جب سب پوریا کلاپوں میں سفل نہیں ہو سکی بھارت جلتہ پارٹی کی سرکار تو اس میں ایک ایسا راستہ کیا رہی جب مجھے بھارت کی سمیدان کے دارہ 36 اور 87 1 کے تہتی ادکار ہے فندی سب بھارت سب کے اندر کی ساری کاروائی 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 بھارت سب ہوتا ہے اس نے کہا برگی پریا پنجی نے کہا کہ دیس کے پرمنتری آدھرنی سے آدھرنی موڈی جی آدھرنی سی راہو رانی جی نے کہا کہ پرونا کار کا پی کاروائی پڑھتا جائے اور گھوپال بھی اس سے چھوٹا نہ رہے گا تو ان لوگوں نے کیا گیا کاروائی کو 35 کروڑ روپے دیکھے راتو راتو روڑا بنگور ریچر کے چارٹی ٹرین سے شیفٹ ہوگے اور وہاں سے ہی لوگ چند کی ہتھی کیونکہ جنتہ نے سب سے بڑی سرکار گروپ میں کانگریس دیا تا پانچ سال چرانے میں گئے آپ نے دیکھا کہ سرکار گران نہیں پا رہے تو کانگریس کے اس گروپ کو جو راجنیت کے اندر امہتو اکھانش ہی گروپ تھا اور جس کے لیے اس کی مات روز بدلتی ہے پہلے کہتے کہ کانگریس میری ماں ہے بعد میں بدل کہ بھاٹ 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 سے ہوئی تھی یہ شروعات سندھی کے کارن ہوئی یہ شروعات شیورا سنگھ بھارتی جنت پارٹی نے کی تیکھیں نشطی طور پہ جو کمالنات کہے میرا کسور کیا تھا تو پربو مجھے لگتا سارا کسور کمالنات کا ہی تھا پہلی بات جو 2018 جنہ دیش آیا تھا وہ بہت بنائی تھی پانچ سیتے آپ کی جی پندرہ سال سے بی جی پی سرکار میں تھی تو انہوں نے اس لئے سرکار بنانے سے انکار کیا اور اس کے بعد سرکار چلانے کی جواب داری جب بھی بھارتی جنت پارٹی کے سرکار گر سکتی ہے بی جی پی دس ودایق میرے سمپرک اور منتری پر سے ستھی بہت جو لوگ گئے وہ اگر ٹوٹے تو اس کے کسرووار صرف کمال تھے نشتر پہ کمال لات نے سرکار بنانے کی جواب داری اٹھائی تھی اور انہیں پورے پانچ سار سرکار چلا کے دکھانا تھا چلی جی جی چونکہ لوگ طرح کی حتیہ جانتی ایک صفائی آپ کی بنتی اس پر پربو جی مجھے ایک بات بلکل ناگامہ گزرتی ہے اس بات کو لے کر کہ 6-7 مہنے سے جاندہ ہو گئے کانگریس جب سے 17 سے ونجیت ہوئی ہے اپدست ہوئی ہے جس پکار سے کانگریس کی درگتی ہوئی مدردیش میں ساکش میں کوئی کوئی بیٹھا ہی ہوگا سالے 37 کوئی 36 کوئی پچاس کوئی پچاس کوئی پچاس چارٹر پلان سے 22 لوگوں کو 35 کوئی خواہ دیا یا بینگوئر میں ہی ٹرانسپر ہوئی کوئی کوئی اوی اوی کوئی روپے کا مجھن کتنا ہوگا نوٹوں چارٹر میں نہیں سکتے اور دوسرا چلی سپوس کیجئے آپ عاروپ لگا رہے ہیں تو عاروپ دستاری کو نیرادار ہو جایا سرکار ہماری بن گئی تھی 22 سدس سمیان جی 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 ٹوٹ کر آگئے جس پرمو جی منتری بھی تھے آپ بتیں کہ باد میں کیا ہوا نیپا نگر کی تندر کی ہتھیا نہیں ہوئی پرمو جی میرے کو لگتا میں بھی پتر گھرتا کے چھتر میں میں 10 12 سال تک کام کیا راجنٹی میرے کو بیراغ سب ملی پرمو جی کل ملا کر کھیل ہو آئے میں جی باہر ہو گئے بھارتی رنطہ پارٹ میں جوائن ہو گئے دگوی دیو سن جی بللے بللے ہو گئی اس لئے دگوی دیو نے کہا سوچا اور مانو نہ بتایا ہوگا کہ کوئی نہیں ہے کمپوٹیشن میں جیسے سشکت گھٹی کو ہم نے کر دیا اب کمان ناج کو کبھی بھی ڈاؤن کر دوں گا یہ کو بلا کر کہ کانگریز کی اندرونی جھگڑا تھا اندرونی لڑی تھی اور اگر ہمارے ڈل میں کوئی آئے ہو 22 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 23 22 23 22 23 24 23 موسیقی 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 ہم نے بھی دیکھا جب الارکرشن آدوانی بھاجپا کے بڑے نیتا ہوا کرتے تھے جب ان کی نیتت میں چوناؤ لڑی تھی بھاجپا تب وہ ایوی ایم پر سوال اٹھاتے تھے جب وہ چوناؤ ہار گئی تھی بھارتی جنتا پارٹی دیش کا لیکن جیوی ایم نڈسی مارا اس سمیں بھاجپا کے پروکتہ نہیں تھے میرے ایسے جانکاری ہے یہ بات کے دور میں یہ پروکتہ بنی آپ بلکل ٹھیک کر رہے ہو ایوی ایم ماشین پر بھارتی جنتا پارٹی نے بھی سوال اٹھا ہے کانگریس نے بھی سوال اٹھا ہے اور ایوی ایم سے کانگریس کی بھی سرکار بنی ایوی ایم سے بیجے پی کی بھی سرکار بنی ایوی ایم ماشین میں جب داندلی کی بات ہٹی تھی تو پنجاب کے اندر کانگریس سرکار بنانے والے امریندر سنگھ نے کہا تھا اس میں کوئی دم نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ راج نیتک دل اپنے نفع نقصان کے حساب سے سمیں اور پرشتیتی کے حساب سے اس طرح کے حروب لگاتے حالانکہ چناؤ آیوگ نے بکایدہ سارے راج نیتک دلوں کو بلائے تھا کہ آؤ اور ماشین میں کوئی گڑھ بڑھ اینگ کر سکتے ہو جو بھی کر سکتے ہو میں کر کے بتاؤ ایک بھی راج نیتک دل چناؤ آیوگ کے دفتر میں نہیں پہنچا تھا چلی بیٹنا کہ جی میرے پانڈے جی سے سوال کا جوال ہے دور پانڈے جی ایوی ایم 24 میں پریتر تھی شد تھی آج اپریتر کیسے ہو گئی کربو جی میں اپنے بات پر شکا میں پورا کریں گا میں آپ سے بھی نم پورا آدھران ہی کرنا چاہ رہا ہوں آج دنگرہ سنگی نے کہا دنگرہ ٹوٹر میں کا وہ نے کہا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کے اندر جو ایوی ایوی ایم کے اندر چپ لگتی ہے اس کو دور سے جو ہے آپ پانیٹرنگ کر سکتے ہیں اور اس کو موگائل کی طرح موسیقی 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 گلت طریقے سے فرضی موٹنگ کر رہے تھے اسی طرح کی گھٹنا ہے گوپال بھار گو جی کے ساتھ جنوائیو میکشنگ ہی لیا آپ مجھ کو بتائیے میں تو آپ کی سرکھی والی مارٹ ٹپنی کرنا ہوں گوپال بھار گو جی کارا میں جان کری ہے مجھے جان کری ہے مجھے جان کری ہے مجھے پردیش کی دس دیکھیں پانڈے جی سانٹی بھی رہا سانٹی بھی رہا پانڈے جی سانٹی بھی رہا یہ سبال جی سکٹھی سے ساہیر ساہیر سے ساچی اس کا کوئی آمکلا چل رہا ہے جیسے آپ لوگ کا ٹپل اس فارمولہ لگ بگ ویسے کوئی ماملہ آیا مجھے لگتا ہے یہ ساکٹی بھی ماملہ ہوگا کیونکہ ساچی کی رہا پربو جی پربو جی پربو جی بھارتی جانتہ پارٹی کا سمیتھن کی سندوچنا بھارتی جانتہ پارٹی کے کاریکرتوں کی ٹاکٹ اس کے بارے میں پانڈے جی نہیں بتائیں گے ہمارا چناؤ کا جو لڑنے کا طریقہ ہے جو اس پرکار جو بھارتی انتہ پارٹی کا سمر پہ تو نشتھاوان کاری کرتا تو طاقت بڑی ہے بھروس یہ ایسا نہیں ہے میں پھر کہہ رہا ہوں اس پورے چناؤں میں نے دیکھا ہے پانڈے جی کا جو سوال ہے سابر کا جہاں رہیں گے سلاوٹ وہاں نہیں ہوگی ملاوٹ یہ نا رہا تھا جب وہ کانگریس میں تھے تو وہ یہاں پر چناؤں میں ایسی ملاوٹ کیوں کرنا ہے کہ کانگریس کو شکایت کرنی پڑ رہی ہے لیکن کانگریس ابھی دیکھیں کیا کیا نہیں کر رہی ہے ابھی چناؤں پلینام نہیں آرہا ہے اس کے پہلے بھی شکایتوں کا دور دورہ جاری کر دیا ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ پی سی سی کے بھوپال کے جو کارلے ہے وہاں سے ٹرکوں میں کیا سامان جا رہا ہے کیا سمیٹہ جا رہا ہے لیکن میڈیا میں چرچہ ہے کسیانی کھمان ہو چے کسیانی کھمان ہو چے ابھی چاک تہے کر رہے ہیں کمل ناچے تہے کر رہے ہیں لوگ چلد کی حتیہ بیگی جیسن جی تہے کر رہے ہیں یہ ابھی سے یہ من کو تسلی دینے کے لیے اور کانگریس کے کارکرتاؤں کو دلہ سا دلانے کے لیے اس پرکار کی آتے باتیں کر رہے ہیں اور دستانی کے پاس یہ سب سمارت ہو جائے گا چلے ہم باتنا دی یہ کہاوت اسپالے جی کے پر سے دھوتی ہے ساچی بیدان سوا میں کل بیس مدداتاؤں نے بوٹنگ کیا پندرہ سال سیوراہ سنگھ چوہان کا راج اور ابھی سات مہینے کارچھ میں تو تیرہ مہینے ہی کارکال ملا کام کرنے کا وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم اس لئے بوٹنگ نہیں کریں ہم لوگوں نے پیل بھی کیا بوٹ کر لو گولے ساہب ہمارے یہاں بزلی نہیں پہنچے بھی تر یہ سمشہ ہے سیوراہ سنگھ کے پندرہ سال کے کشاسن کی پول نہیں کھولتی تیرہی بجلی تبھی ان کا نعرہ داری ایک منٹ میں جب سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں بھٹناغر جی سے بھٹناغر جی یہ تو تمام مددے جو ہے اپنی جگہ پہ رہے ہیں جو ہو رہے ہیں لیکن یہ شکایتیں کیوں ہو رہی ہیں آخر ستہ دھاری دل کے نیتا بھی شکایت کر رہے ہیں کانگریس کے نیتاؤں کے خلاب چناؤں کو لے کر اور کانگریس کے نیتا بھی بھجاپا کے نیتاؤں کے خلاب شکایت کر رہے ہیں آخر ایسا کیا ہے کہ آخری دن تک جو ہے نیرواشنہ دیکاریوں پر مددان کرنیوں پر جو پوری نیرواشنہ ویستہ میں لوگ لگیں ان پر بھروسہ نہیں آتا راج نیتک دلوں کو یہ پربو ایک طرح سے چناؤں وی رن نیتی کا حصہ رہتا ہے سب راج نیتک دلوں کی چناؤں میں دباؤں بنانا دباؤں کرنا یہ کوئی اس چناؤں میں ایسا ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے ہر چناؤں کے اندر برابر ایک پورا وینگ رہتا ہے چاہے وہ کانگریس ہو چاہے بھارتی جنتہ پارٹی ہو دونوں ایک سپیشل وینگ بنا کے رکھتے ہیں کےول اسی بات کے لیے کہ چھوٹی چھوٹی شکایتوں کو روچ کرے تو ایک دباؤں بنانے کی رن نیتی بھر کا حصہ ہے ان شکایتوں پر کاروائی ایسا ہی کوئی گمبر کاروائی ہوتی بھی ہم نے آج تک نہیں دیکھی پہلی بار یہ دیکھا کہ کمالنات کو اسٹار پرچارک کے درجے سے اٹھا دیا یا پھر کسی کو پرچار کے لیے ایک دن دو دن کے لیے روک دیا پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ بھوپال میں لوگسوا چناؤں میں پرگیا تھاکر کو چناؤں ایوگ نے روک دیا تھا کانگریس کی شکایت کے بات تو اس طرح کی چیزیں ہوتی کوئی بہت بڑا ایسا وہ نہیں ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ راج نیتک طور پر دباؤں بنے رو نہیں کہا راج نیتک دلوں کا یہ ایک طریقہ ہے اور یہ ان کے لیے بڑے ایک سامانی سی بات ہے چلے پانڈے جی آپ کے پی سی سی میں ایسا کیا خاص ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی دور بھی وہاں پر لگے ہوئے تیلسکوپ سے ان کو دیکھ رہا ہے کہ ٹرک بھر کھڑا ہو گیا ہے سامان جا رہا ہے جبکہ ہم نے تو دیکھا کہ صبح سے کمالنات جی وہاں بیٹھے تھے پی سی سی میں پوری اپنی تیاری کر رہے تھے تو ایسا کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس کی وہ آپ کے اندر تک کی چیزیں دیکھ رہی ہیں میں تو آپ نے بھارتی جنتہ پارٹی کے قاوید مطر سے کہنا چاہوں گا کہ جاتی رہی بھاونا جیسی پرو مورد دیکھیں تیل پیسی انہوں نے جو پندرہ سال میں اور اس ساتھ مہیمی میں جتنا کرپشن کر کے رکھ دیا مدرپرس کی سارے ساتھ قروع جنتہ کے ساتھ صرف حلاوہ کیا ہے صرف دھوکہ دیا ہے اور ان کے ساتھ صرف بھرشتہ چار کیا ہے اس لئے ان کو ہر چیز ہمارا پمپلنٹ بھی جائے گا ہمارا پوشٹر بھی جائے گا تو ان کو لگے گا کچھ اور سامنگری جا رہی کیونکہ یہ اسی چیز کے آدھی ہیں آج تک یہی کرتے رہیں سب سے ادھک پچار سامنگری کا استعمال چنوہ آیوگ کی دھتا بتاتے ہوئے کسی بھی بیدار سبب میں آپ اٹھا کے دیکھ لیجے گا بھارتری جانتہ پارٹی نے سبھاؤ بھی جاہدہ کیا میں مانتا ہوں سبھائے بھی جاہدہ کیا اور انہوں نے چنوہ آیوگ پہ انعوشک کا دباہ بھی بنایا میرا جس طرح سے سپریم کورٹ نے مانی سپریم کورٹ نے تپڑی کیا یہ کسی طرح سے چنوہ آیوگ کے ادھکار چھتر میں نہیں آتا ہے وہ کسی کنڈیڈیٹ کو سٹار پچارہ کی پچارہ گوشت کرے اس کو روک شکے لیکن ان کے انعوشک کے دواب کی پرنیت تھی دوسری مہتپون بات بات یلدہ پارٹی کی میرے مطر کہہ رہے تھے پندرہ سال کے شہرسنسکال میں آپ نے جتنی ساری پھوٹا لے کی ہے اگر کانگریس نے تیرہ مہینے میں کچھ گربڑی کیا ہے پربو جی اور اگر نے پرکات جی بیٹے ہوئے ہیں میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے پاس ساتھ مہینے ستہ ہے آپ نے سوئے پتر کیوں نہیں لیا کانگریس کے خلاف تیرہ مہینے کے گھر مہینے کی ان کا بھی سوال کی ہو سکتا ہے پندرہ سال کی گربڑیوں پر آپ نے پندرہ مہینے میں جات کیونے کی ہم نے تو سندھ کے لئے پہ کیا ہم نے تو کسانوں کو کرجے ماہ کیا ہم نے تو مدی پردیش کے اندر گے ہوں کا پاس آٹا جوار سب سیڈی جو تھی وہ دینے کا پریاس ہم نے تو سماج کی آنتیم چھوڑ کے جو لڑائی لڑی اس لڑائی کا پردہ میں جتنہ رم جو مدی پردیش کی وہ کانگریس کو تھائی سیٹوں میں بھوٹ دے رہی ہے اور چناؤ میں کامل ناچی اس بار مدی پردیش سے پھر سے مکہ مطری بنے گی چناؤ یاسپال جی ایک بات آئی کہ بھارتی جندہ پارٹی نے زیادہ چناؤ پرچار کیا شیوراج سنگھ چوہن کی زیادہ سبھائے کی ہم نے بھی دیکھا کہ آپ کے سواسرہ میں بھی شیوراج سنگھ چوہن کو تین بار پہنچنا پڑا آخر ایسا کیا ہے کہ جب ستہ میں ہے جب جنتہ کی ناراجگی آپ کو ساپ ساپ دیکھا ہی دے رہی تھی کانگریس کے پندرہ میں نہیں سرکاری خلاب جب آپ کہہ رہے ہیں کرج ماں بھی پوری ہوئی نہیں تو پھر ایسا کیا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو اتنا زیادہ جور لگانا پڑا چناؤ میں بھارتی جنتہ پارٹی کا سنگتھن کے سنگتھن کے آبھار پر چناؤ لڑتے ہیں لڑائے جاتا ہے اگر تو کانگریس کی کمجوری وہ سباہ نہیں کر رہی تو ہم تو لے کہیں گے کہ آپ سباہ کرو شیوراہ صحان کا مدرسور جلے سے پہلے بھی لگاؤ تھا آج بھی لگاؤ ہے اور دیکھئے کہ ہمارے طاقت پھر اس لئے بڑی ہے کہ شیوراہ جی اور سیندھیا جی انیک جگہوں پر ایک ساتھ گئے مجھے نہیں دیکھتا کہ بہت کہیں جگہے مجھ کو کمنلہ جی اور ڈیگوی دے سیندھی ساتھ ساتھ میں در آئے دوسرا پانڈے جی جو کہہ رہے ہیں میں اس بات کو سوکار نہیں کرتا ہوں اگر نیرواچن آیوگ جو نشپکش ہے اور انہوں نے جس پرکار سے اگر کمنلہ جی کو پر کوئی پاروئی کی ہے اس ساتھ پچارے سے نکالنے کو لکھ کر اور سپریم کورٹ میں جب آپ گئے کانگریس پرنٹی گئی ہے اور وہاں سے ان کو رلیف مل گئی لیکن پربو جی ایک بات بتائیے اسی نیرواچن آیوگ نے کہاں دماؤں ہیں نیرواچن آیوگ پانڈے جی اوشار تھاکور جی کو بھی شوکارز نوٹیس دیا ہے بشاولال سینجی کو بھی ایک دن کے لیے روکا ہے ڈکٹر موہم یادا کو بھی ایک دن کے لیے پچار کے لیے روکا ہے دیکھیں دیکھیں میں آپ کی بات پوری سنیں پانڈے جی پانڈے جی میں آپ کی پوری بات سنیں ہے کیبینٹ منتریوں کو بھی ایک دن کے لیے روکنے کا کام کیا ہے امرتھی دیوی کو بھی جو انہوں نے ریکٹ کیا تھا اس کے بارے میں بھی شوکارز نوٹیس دیئے ہیں پرمو جی جہاں تک میں آج پڑھ پایا ہوں نیرواچن آیوگ نے اگر کبھر لیناتھ جی کو سٹار پچارک کے روپے روکنے کا کام کیا تھا سپریم کوٹ سے جو رلی پھل گئی خود نیرواچن آیوگ نے اس بات کو شکار کیا میں نے ایک بات میں پڑھا ہے اس بارے میں نیرواچن آیوگ کو جانکاری نہیں تھی کہ کانون نے بہتا ہے اس لیے ان کو سٹار پچارک کی سوچی سے نیرواچن آیوگ نے نکالا ہے بھارتی جنتہ پاڑھ دی نے تھوڑی نکالا ہے اور ایک لائن بھی بن گئی ہے اگر یہ سارا گھٹنا کرم ہوا ہے دو پانڈل جی آپ سے نیرواچن کرنا چاہتے ہیں کامالات جی جی سے اتتے بڑے نیتا کردہ وار نیتا کو آخر ایٹم شریف کے شب دے بولنا پڑے نیرواچن آیوگ نے اس کو گم بھیرتا سے لیا اور نکال نیرواچن آیوگ بلکہ ملکہ دیش کی تمام لوگوں نے بھی اس کو ٹھیک نہیں مانا ہے اور اسی لیے کاران سے انتو قطوہ کانگریس کے بیویق تنفاہ جی کو اور سپریم کورٹ جانا پڑا اور سپریم کورٹ سے بھی لیپ پلکہ ہی باتا لگے لیکن یہ تو تیہ ہو گیا ہے کہ کامال نا جی نیتا پرتی پارش کامال نا جی پیشی سی اید دیش کامال نا جی دس برش تک کے مانتری ایک چھتر راج کرنے والے چھتیز گل میں چینڈ بارا میں اور اس پرکار سے محلہ کا اپپان کر رہے ہیں تو یہ کل ملا کر کے ان کے لیے ٹھیک نہیں رہا ہے اور میں نے اس کے پڑا ہے پیرا تیرا پیرا گیارہ پیرا بارہ اور پیرا تیرا نیرواچن آیوگ کا بھارت نیرواچن آیوگ کا اسٹیٹ کا نہیں گیارہ بارہ اور تیرا پیرا میں پانڈے جی سپسٹ کائے انہوں نے کہ یہ آپ کے لیے شوبری بھارت نیرواچن آیوگ نے اس لیے بات کیا ہے کہ ابھی تو آپ مدھ میں آئٹا آئٹا نہیں کیے رہو اگر لگام نہیں لگتی پربو جی تو پتہ نہیں کیا کیا اور اسے اسنسدی بھاشا کا اپیو کرتے کا مننات جی کہ شاید کانگریز کو جواب کر دینا مہنمہ پڑ جاتا جی پانڈے جی بولیے پربو جی مجھے تو اپنے بھارتی جنتہ پارٹی کی کاویل میترک کی بات بڑی حساسپد لگ رہی ہے یہ اپنے نیتہ بساہو لال سنگھ کو بھول جاتے ہیں بولا میں نے بولا میں نے بولا میں نے بولا پانڈے جی بولا ہے میں نے آپ کے بچ میں میں نے نہیں بولا میں نے بولا پانڈے جی آپ نے سنانے ہوگا میں نے بولا ہے اب سنیے اس پاس جی سنیے کیا آپ بساہو لال سنگھ کو بھول گئے آپ یہ ساید بتانا بھول گئے کہ موہن یاد ہو جی نے تو یہاں تک کہا تک اگر ہمیں بوٹی دیں گے تو میں آپ کو جمین میں گاڑ دوں گا موسا ڈھاکور نے کہا کہ ہر مدرسے سے آتنکوادی ہی پیدا ہوتے ہیں اور ایسے بہت سارے نیتا جو تھے تو ان کیا وقتوں کا پانڈے جی نروہ چان نے ان کو بھی نم بڑھتا سلیا ہے آپ کے پارٹی کے سچی پر سچی ایک کائلاز مجھے برگی نے کہا چندو مندو کی سرکار آرے آپ لوگوں نے جن سب دو کی مریاداؤں کو تارتا کیا کہتے ہیں کہ آپ پھولی نہ نہ رہے آن کیا کی پر پرچھا کے آرے آپ اپنے بارے میں بھی تو بھی سلیشن کریے جہاں تک آپ سمیدان کی دہارہ گیارہ بارہ تیرہ کا اُلہنٹ باتیں کر رہے ہیں تو بارہ سی کا کہتی ہے اس کو بھی برکہ کہ پڑھ دیجے ابھی کانون کے بھی تیارتی میں بھی تیارتی ہوں اس میں صاحب صاحب کہا گیا ہے بارہ سی میں لکھا گیا ہے ڈیفائن کیا گیا اچھی طریقے سے کہا گیا ان کو یہ کہا جب کامل نا جی نے کہا کہ سنیوک سے میرے مستوبی ہے لوگ سبھا کی کاربائی ہو بیدھار سبھا کی کاربائی ہو آئیٹم سبھت کا اُلے کھتا ہے پانڈے جی ان سے سن لیا پانڈے جی ان سے سن لیا اس کی سبھائی کامل نا جی کی سبھائی سن لی بھی لیکن چناؤ آئیوک کے ناوشک کا جواب آپ کی پارٹی نے بنایا کہ آقاز آپ ارے بھائی مانی چنہ ہم نہیں چناؤ ہماری پارٹی نے دیکھ کیا ہے کہ ہماری پارٹی کی سٹار کامل نا جی ہوں گے آپ کی پارٹی نے دیکھ کیا سیراز سنگی ہوں گے اور آپ کی پارٹی نے دیکھ کیا ہے کہ آپ کی پارٹی کی تیش بھی نہیں سرما ہوں گے تو نیروہ چین آئیوک کا اس میں رول تھا ہی نہیں پر آپ نے دواب پنایا کہ ایک پرسیپشن ایسا بہن ہے کانگریس پارٹی نے غلط پرسیپشن بنا کر کے آپ اپنے پرسیپوٹ ڈالنا چاہ رہے ہیں اس کو بھی سپریم پورٹ نے کھنارے کر دیا اس میں آپ دھوست ہوئے پہلی بات دوسری مہتر پونہ بھار آپ نے جتنے بھی ترک کھنائے ان ترکوں کے بارے میں آپ پہلی یہ تو سمجھئے کہ آپ کی باتیں جو ہیں مہج ایک ترک ہیں یہ دعویٰ نہیں ہو سکتے ہیں اسپال جی ترک ہے یہ دعویٰ نہیں ہے اور اس کو صدح کرنے کا دکار مانی دیش کے سپریم پورٹ کے پاس ہے آج جو چناؤں ہوا ہے جنتہ نے یہ سوچ کر کے دیا ہے اس چناؤں میں جنتہ نے کانگریس کو جتنی پوڑا پرسنٹیج ہو رہا ہے جس کو لے کے ادارنی پرابوت یا ادارنی پرکاز بٹھاگے ساتھ ڈیویٹ رکھا ہے اس لئے کانگریس کو بھوٹتے رہی ہے کہ اس کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم نے اس بار 18 کی چناؤں میں کانگریس کو سب سے بڑی پارٹی بنا کے بھیجا تھا لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نے پیٹ پہ کھنجر پہنچ گا اس لئے ہم پھر سے کانگریس کو بھیجیں گے اور کامل ناج جی کو پھر سے مدھی پریس کا مکتے مکتے بنایں چلے بٹھاگڑ جی میں آپ کے پاس آوں گا آن کی آنکھی پلپل نیہارے پانڈے جی نے ابھی یہ کہا کہ آپ تو کچھ بھی بولیے لیکن آپ غلط نہیں ہیں دوسرا یہ دی بول رہا ہے تو وہ غلط ہے تو کیا راد نیتی میں یہ اکمہ صحیح ہے کہ یعنی کوئی کوئے میں کود رہا ہے تو آپ بھی کوئے کود جائیے کوئی مہلا کا اپمان کر رہا ہے تو آپ بھی اپمان کرنے میں لگ جائیے کہاں مریادہ کی بات ہوتی ہے جب چناؤں ختم ہو جاتے ہیں تو یہی نیتہ مریادہ پروشتن بنتے رہتے ہیں اور جیسی چناؤں آتا ہے تو ساری مریادہ تاک پرد دیتے ہیں اور اس کی پھر سفائی پیش کرتے ہیں کہ ہم نے آئیٹم بولا تو غلط شب نہیں تھا آئیٹم شب پانڈے جی یہ دی کسی بستو کے لیے پریوک کیا جائے تو جائے جائے لیکن آئیٹم شب پانڈے جی کسی مہلا کے لیے پریوک کیا جائے تو مجھے لگتا ہے وہ نا جائے جائے بھرناؤر جی نشیط طور پر پربو آپ نے جو کہا کہ جس طرح کی راجنیتک دلوں کو اچھیت لگتی اپنے ہیت میں کر لیتے ہیں جیسے کمالنات نے لیکن کسی مہلا کے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ ویدان سبا میں یا لوگ سبا میں بھی آئیٹم شب کا استعمال نہیں ہوتا ہوگا آپ تو چار بار سے مطلب پچھلے اس بار بیس سال ہو جائیں گے یشپال جی کو ویدان سبا میں اور آپیں سینئر ویدائک ہیں ویدان سبا کی کاروائی میں بڑھ چل کے حصہ لیتے ہیں تو مجھے لگتا آپ بہت بہتر طریقے سے یشپال جی اس بارے میں بتا سکتے ہیں کہ وہاں پر ویدان سبا میں آئیٹم نمبر کی کیا ویدان سبا ہوتی ہے پرکاش جی جھونٹ شب بھی ویلوپید ہوتا ہے دیکھیں استھے ہو جاتا ہے اگر ہم کسی کو والبی کی سماج کے انوشید جاتی کے کسی ویکٹی کے بارے میں کسی سماج کے بارے میں ہریجن کا اگر ہم بات کرتے ہیں تو سو موٹو وہ ویلوپید ہو جاتا ہے دلیت شب بھی ویلوپید ہوتا ہے دلیت شب بھی ویلوپید ہوتا ہے دلیت شب بھی ویلوپید ہوتا ہے اور اگر ہم نے کسی کے جھوٹے ہیں تو پربو جی جھوٹ کی جگہ اثر ہو جاتا ہے اور دیکھیں پربو جی جس پرکاش سے یہ جو آئیٹم والے بات کہی میں پرکاش جی سے اور آپ سے سہمت ہوں اس کی بڑی بڑی کیکی روی کمال ناج جی کی بڑی بھرسنا ہوئی اس وقت اور اس کا اثر اس چنوان میں دیکھے گا مہیناؤں کو بہت ناجہوار گزرائے میرا کہنا کہ ایٹم کا مطلب ہوتا ہے پربو جی اپن کسی مارکیڈ میں جاتے ہیں اور یہ ایٹم کتنے کہا ہیں یہ بہتاتے ہیں آپ خرید فاروق کر رہے ہو گیا یہ ایک مہیناؤں کو آپ نے ایٹم کے دیا کتنا اسنسدی شب دے ہیں اور اسنسدی شب دے کے کارن سے آکے اور دیکھئے پانڈے جی ٹیم شب دے ہوتے ہیں کسی بھی گھتنا کو لے کر کے پربو جی اگر مافی نہیں مانگ رہا ہو تو ٹوشٹ کیا کھیڑ رکھ کرنا شمای آچنا کرنا اور تیسرا شب دوتا ہے کہ میں اس پر اسے ایسے مد دیکھئے کمنلاج جی کو تب سمجھ دنا تھا جب راہل گاندھی جی نے کہہ دیا کہ یہ اچھت نہیں ہے تب ہی ان کو کھیڑ رکھ کرنا چاہا یہ دیکھئے مافی نہیں مانگی شب دوں کو جس پرکار سے کمنلاج جی نے توڑ کر کے پروسہ ہے اس میں شما نہیں ہے کھیڑ بھی نہیں ہے بہت خوبصورتی دن سے کہا کہ اگر آس آج لگا ہو تو میں اس کے لیے مافی شبد نہیں کہا پانڈے جی اگر مافی بھی مانگ لیتے تو شاید لگتا کہ مافی مانگی ہے مافی نہیں مانگی ہے مافی میں الگ شبد ادھگار ہوتا ہے کھیڑ میں الگ شبد ادھگار ہوتا ہے سب شبدوں ہر شبدوں کا الگ الگ ارث نکلتا ہے اس لئے کمنلاج جی کو اس ایٹم شبد کے بارے میں ابھی تک ملال نہیں ہے جبکہ ہوتا مطلعاتا کو ملال ہے میڈیا کو ملال ہے بھارتی جنتکا پاٹی کو بھی ملال ہے اور کانگز کے بھی کئی لوگوں کو ملال ہے یہ ایٹم شب کہا سے لے ہیں پانڈے جی یہ کونچا آسaime وقل zijn گویا میں لکشنری میں م Parengformed مراقش 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 اس‌rophe دنوار بھائی ڈھائی پانڈا aguauto مجھے لگتا ہے کہ اس ویشے کو بھی درج کر دیتے ہیں باقی ویشیوں کی طرح کیونکہ آج کے بعد اس کی بھی اب چرچہ بیمانی ہو جائے گی لیکن یادی میں آگر سیٹ کی بات کروں تو آگر میں پچھلے چناؤں میں 83 پر تیشت پولنگ ہوئی تھی اور ابھی یادی ہوں پانچ بجے کے آگڑے دیکھ رہے تو وہاں 80 پر تیشت سے زیادہ پولنگ ہو چکی ہے تو یہ وہ کہاں جا رہا ہے پانٹے جی ہے کیا آپ کے پتیاشی کی طرف جا رہا ہے یہ سمپیت ہی وہاں پر دیکھیں بہت سیدھی سی بات ہے بوٹا پرسنٹیج جب بڑھتا ہے ایک جندل پرسپسن میں آپ کو ستہ پشی خلاف کی جاتا ہے اور جنتا جداردن سمجھ چکی ہے کیونکہ اس پار سیوراہ صرف ہٹانا ہے کانگریز کو دوسری بات ابھی ہمارے یاسپال جی مجھے آشیر ہوتا ہے یہ جو ہے لوگ شفہ راجسبہ اور بیدھان سبہ کی باتیں گا رہتے ہیں آدھرنی کمل ناجی پیت کے نو بار سانسد رہے سنسدی کار منٹری رہے برد پریاوران منٹری رہے اندیوگ منٹری رہے ان کو سنسدی کار سوچی کی اندیشی کی سارے نوچھے پتا ہیں وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور لوگ سبہ کی کارواہری میں میں نے خود دیکھا ہے کہ آئیٹم نمبر ہون آئیٹم نمبر کو آئیٹم نمبر سے دکھا جاتے ہیں یہاں تک کہ کامل ناجی نے یہ بھی کہا جیسے منچ میں جیواتن سنگی بیٹھے ہیں تو میں میں ان کو آئیٹم نمبر ہون آئیٹم نمبر ہون ہے جی سنگ راہو جی بیٹھے آئیٹم نمبر کو کہہ رہا پانڈی ہم نے کہا کہ اس شرط کو پیرام جی جی ویو میں درج کر دی جی اس شرط کی چرچہ آپ نہیں کریں گے ہم ہم آگے کی چرچہ کریں گے پولنگ ختم ہونے کی دشاں میں خود رہا ماملہ گل کو برہو جی لیکن ایسپال جی نے یہ نہیں کہا بگزوان پربکتہ ساتھی ان کے پارٹی کے نتابی ساہود آدھے چھنار صدقہ استعمال کر دیا پتنی کو چھنار کہہ دیا ہم اپنے چینر کی سکرین کو ایسے بھگدے شبدوں کا پریوگ نہیں کریں گے اس لئے اس شبد کو بیرام دیتے ہیں اس بیباد کو باقی جگہ جو پولنگ ہو رہی ہے وہ تو اچھی جاتی دکھ رہی ہے کہ وہ گوالیر کی جو تینوں سیٹے ہیں وہاں پر پولنگ پرسنٹیج پچھلی بار کی تلناوں نے کم دکھائی دے رہا ہے تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے پچھلی بار وہاں ساٹھ پرتیشت کے آس پاس ہوا تھا اور چھے بجے کے بات جب آگلے آئیں گے پربو تو لگ بک لگ بک اس کے آس پاس گوالیر میں بھی پوجھ جائے گا لیکن گوالیر پورو میں تھوڑا کم ہوتا ہوا دکھ رہا ہے اب یہ پورو میں جو کم ہوتا ہوا دکھ رہا میں نے گوالیر میں اپنے کچھ سورچے سے بات کی تھی اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہاں کا جو سلم سیریہ ہے جہاں پر جاتی دنگے فساد ہوئے تھے وہاں اس بار کم بوٹنگ ہوئی ہے اگر ایسا ہوا ہے تو اس کا لاب مجھے لگتا ہے پھر وہ کانگریس کے پکش میں نہیں گیا وہ ووٹر جس جو اس سمائے کانگریس کے پکش پریسان تو ہاں ملنہ لال گویل ہو رہا ہے ملنہ لال گویل چناؤں لڑ رہے ہیں تو وہ ووٹر جو نہیں نکلا ہے وہ اس بار یعنی کی مطلب کانگریس کا ووٹر تھا وہ اگر نہیں نکلا ہے تو کیول سلم سیریہ میں کم ووٹنگ ہوئی ہے اس کے قرآن وہاں پر مددان پرتیشت گر رہا ہے جسپال جی سندیا شیوراج فیکٹر تھا سندیا جی سے بہت ساری سبھائیں کرائیں جو وہاں پر وہ زیادہ مددان کرنے نہیں آ رہے پرابو جی دیکھئے کھول ملا کر کے یہ جو اپچنا ہے یہ جنتا اب اس بات کو لے کر کے شکاورپتی پردام کرے گی کہ ہم سے اس سمائے چوک ہوئی تھوڑی تھوڑی کہیں نہیں ہوئی ہے چاہے وہ نیمال میں ہوئی ہو چاہے ہمارے مالوہ میں ہوئی ہو چاہے گول نے چمبل چمبہ ہوئی ہے پرابو جی کتھت گولی کان جس کا پورا کے پورا ٹھیکرا کانگریس نے شیوڑا سینجی چوہان کی سرکار کے پر فوڑا تھا لیکن ہم تو خیر اس سنسدیک شیطر سے آٹھ میں سے سات سیٹوں پر جیل گئے تھے دیکھئے پرابو جی پورے پچھلے چناؤں میں کچھ کسان آمدولن کا آثر بھی ہوا چلی تو کہیں نہیں کہیں اثر ہوا آرکشن کے مددہ کو لے کر کے ایکٹر سٹی کو لے کر کے بھی کہیں نہیں کہیں مددہ چلا تھا اس کا بھی اثر بھارتی جنتا پارٹی کے تھوڑا بفریت چلا گیا تھا دیکھے کل بلا کے دو تین گھٹا کرم پرابو جی اس میں ایسا ہوئے تھے جس کے کارن سے بھارتی جنتا پارٹی کے جتنی سیٹے ملنا کی اتنی نہیں مل پر اس کا فائدہ کانگریس کو مل گیا آج سینجی اگر سات میں ہے تو گولینر چمبر چمبر میں تاکت تو بڑے گی پرابو جی نشیر پر بڑے گی بھارتی جنتا پارٹی کے اتنے کی اور دیکھئے یہ جو تین چال چیزیں میں آپ کو گنے ہی ہے اس کے کارن سے پشتے چناؤں میں بھارتی جنتا پارٹی تھوڑا سا پیچھے رہ گئی متدان اگر آپ دیکھیں گے تو جنتاں نے بھارتی جنتا پارٹی کو جیادہ متدیے ہیں سیٹوں کا گریت اگر آپ دیکھیں گے تو اس پس میجورٹی میں کانگریس نہیں آئی تھی کانگریس کو ایک سو چودہ چیئی تھی ایک سنو ہی آئی تھی پربو جی ابھی میں دیکھ رہا ہوں بھارتی جنتا پارٹی کی اسٹیتی اس بار پشتے چناؤں کے کان سے جیادہ بہتر دکھ رہی ہے اور اس اچھے جو اپ چناؤں ہوئے ہیں یہ جنتاں اس بات کو لے کر کے بھی شکورکتی پران کرے گی کہ کرزہ ماف نہیں ہوا ہے گولی کانٹ تار تار ہوا کانگریس کو مہکی کھانا آپ پڑی ہے اور پانڈے جی جن درشترہ چارو گیا آپ بات کر رہے ہیں آپ کی سرکارنے ان پندرہ مہینوں میں پٹل پر جو دستاویز پرسٹوٹ کی ہیں سیموز کا گھوٹالے میں کلین چٹ فوریسٹ کا ونی بھاک کا امان سنگھر کا کلین چٹ ویاپم کا کلین چٹ مانسور کے گولی کانٹ کا کلین چٹ یہ ساری چیز ہے کرز مافی کو کلین چٹ پرمین چٹ دی ہو یا میدیے میں اس میں نہیں جانا چاہتا لیکن اتنا ضروری ہے سرکار میں شکار کیا ہوگا لیکن ٹیکس میں سوسائٹوں میں کسانوں کا کرز پانڈے جی سوال میرا جو یشپال جی سے تھا وہی آپ سے ہے سندھیا جب کانگریس میں تھے کمالنات دکھویا سنگھ اور سندھیا یہ مجبوت ہو کر کانگریس کی مدد کر رہے تھے سندھیا بھانتی انتہ پارٹی میں چلیں گے سندھیا کے نا ہونے کا کتا نقصان آپ کو دکھ رہا ہے کانگریس سے سندھیا جی کے جانے کا کانگریس کو کسی طرح کا کوئی نقصان ہوتا نہیں دکھائی پڑ رہا ہے کیونکہ دیکھئے اس ٹالور لیڈر جو ہیں ہماری پارٹی کے اندر سریمتی شونیا گاندی تھی راہل گاندی تھی کمالنات جی دکھویا سنگھ جی یہی سب لوگ کانگریس پارٹی نے شروع سے چنینی میر اس طرح کا کام کیا ہے سماج کے انتیم چھوک کی لڑائی لڑی ہے مہاتما گاندی جی کہتے تھے اس دیس کی اسی خوشتی آوازی جو ہے گاموں میں رہتی ہے اور اسی بات کو لے کر سب سے مہتپون بات یہ ہے کہ آج جو چناؤں ہو رہا ہے اس چناؤں کے اندر ایک مہتپون تتھا آپ کو سامنے آ رہا ہے کہ یہ جو فیکٹر آپ بتا رہے ہیں بار بار سنگیہ جی کا سنگیہ جی کے جانے سے ہم کو اس لیے نقصان نہیں ہوا کیونکہ سنگیہ جی بھی کانگریس کے کار کرتا تھے کانگریس کے نیتا تھے کانگریس کے کار کرتا تھے لیکن جب وہ بھاڑپا میں چلے گئے چناؤں کو سمجھ میں آ گیا کہ ہم کو ایسے بیبیشن کو نہیں چوننا ہے آج بھی دیکھئے کوئی بھی ماتا پیتا اپنے بچے کے نام بیبیشن ہے چلے پانڈے جی سمیہ آپ نے جاجت نہیں دے رہا ہے چناؤں کو بھی رام دیتے ہیں لیکن سدھیہ جی کے جانے کا نقصان کانگریس کو یہ ہوا ہے کہ ات کے ہاں سے سرکار چلی گئی ہے میں یاشپال جی کو دھنیوات کرتا ہوں کہ چرچہ میں بھاگ لیا تو یاشپال جی آپ نے جو دعویٰ کیس کو ہم کملنات جی کے دعویٰ ایک طرح ریکارڈ پر رکھیں گے اور گیارہ تاریخ کو آپ سے بات کریں گے پانڈے جی آپ کو بھی بہت بہت دھنیوات مددان کے انتیم چرن چل رہا ہے بلکل کچھ منٹوں کا مددان ہونا ابھی شیش ہے اور فائنل آنکڑے اس کے بعد آنے شروع ہو جائیں گے کہ آخر پردیش کی جنتہ نے کتنا پرتیشت مددان کیا ہے کس دسہ میں یہ مددان جا رہا ہے اسکولے کا قیاسوں کے دور جاری رہیں گے دونوں پارٹیوں کے اپنے اپنے دعوے ہیں لیکن ایک پارٹی اور بیچ میں ہے جو بیلنسنگ پاور ہو سکتی ہے وہ بہت جان سماج پارٹی جو گوالیر چمبل انچال میں اپنی اپستیتی کافی مجبوطی سے درج کرایا اس چناؤں میں تو ستہ کے فائنل میں ابھی پھلال ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک چرچہ آگے جاری رہے گی